ہیلو دوستہ میں ہوں دیپکا جودری آپ صحبی کا سوگت کرتی ہوں ہمارے چینل آل انفو ہندی میں اکشی کمار ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کرونا رہت کوش میں اپنا حصہ دان کیا اکشی کمار نے انانس کیا تھا کہ وہ پردھان منطری کو پی ایم کیئرز فنڈ کو پچیس کروڑ روپے کی سائطہ راشید دان کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد سے اکشی کمار کو ہر جگہ کیول تانے سنائے گئے ہیں کسی نے کہا کہ اکشی کمار کا یہ قدم پوری طرح سے راج نیتک تھا تو کسی نے کہا کہ یہ بس اچھا کرنے کی کوشش ہے ورون دھون جیسے کوئی سٹارٹ نہیں تو اپنی سائطہ راشی میں صاف کیا تھا کہ وہ پی ایم کے علاوہ سی ایم کے سائطہ کوش میں بھی دان کریں گے کیونکہ اکشی نے پوری راشی پی ایم کے سائطہ کوش میں دی ہیں اب اکشی کمار نے کہاں گلتی کی پتہ نہیں لیکن تب سے انہیں بولی ووڈ کے ہر کونے سے ہر طرح طرح کی باتیں ضرور سننی پڑ رہی ہیں اور یہ باتیں سننے میں اچھی نہیں ہیں گواتلاب ہے کہ جیسے ہی اکشی کمار نے انانس کیا کہ انہوں نے پردھان منتری راہت کوش میں 25 کروڑ کا دان کیا انہیں چار اور سے تانی ملے کئی لوگوں نے اس بات پر چھوٹکی لیتے ہوئے کہا کہ انہیں جانبوچ کر بڑا بننے کیلئے اپنی دان راشی کا انانسمنٹ کیا امیتہ بچے نے تو سیدھا تانہ مارتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھر بتاتے کہ کتنا دیا اور کچھ ہوتے ہیں جو دیکھر بھی نہیں بتاتے کہ کتنا دیا مجھے ہمیشہ درستری شرینی میں رہنا ہی پسند ہے امیتہ بچے نے ایک بار نہیں کئی بار اپنے ٹویٹر پر اس بات کا ذکر کیا وہی سنگل سونا ماں پاترہ نے بھی ایک ٹویٹ کر کہا کہ انہیں نہیں پسند کہ وہ اس بات کا استعمال اپنے پی آر کے لیے کرے کہ انہوں نے کتنا ساتھ دیا اب اس لسٹ میں سترونگن شنہ بھی سامل ہو چکے ہیں جنہوں نے حال ہی میں کہا کہ دان کرنے کے بعد ایک گانا گانا کہ میں نے کتنا دان کیا ہے اسلیلتا اور فورپنا ہے یہ باقی لوگوں کو پریشر میں ڈالتا ہے کچھ لوگوں نے اکشی کمار کا ساتھ دیا اور ان کے اس دان کا تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے اس اناؤنسمنٹ سے باقی لوگوں کو بھی دان کرنے کی پریڑنا ملے گی ٹویٹر پہ انہیں دھیرو ساباشی ملی اور لوگوں نے اپنا ہیرو مانا اور باقی لوگوں نے اس بات کا ویروت کیا کہ پریڑنا کیول یہ بات تاکر بھی دی جا سکتے ہیں کہ میں نے دان کیا میں نے کتنا دان کیا یہ بتانے کی اب شکتہ ہمیشہ نیجی ہوتی ہے اور آپ خود کو محتوی دینا چاہتے ہیں تب ایسی باتیں کرتے ہیں دان دے کر بتانا ہے یا نہیں اور دان دے کر کتنا دان دیا یہ بتانا ہے یا نہیں اس بات پر ٹویٹر اور شوشل میڈیا بھی دو بھاگوں میں بڑھ چکا ہے لیکن زیادہ تر لوگ کا ماننا ہے کہ دان راشی کا کھلاسہ کرنا گلت ہے دو خان کا بھی ایک پرانا بیان بھی وائرل ہوا جہاں وہ کہتے ہوئے دکھتے ہیں کہ کبھی اپنے دان پونے کی باتیں سب کے سامنے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے قرآن میں لکھا ہے یہ باتیں کیولا آپ کو خود تک سیمیت رکھنے چاہیے سکشے کمہ نے بتایا کہ انہوں نے پچیس کرو روپے کی راشی دان کی ہے تو ٹوینکل کھانا نے ٹویٹ کر کے کہا کہ میں نے اپنے پتی سے پوچھا کہ کیا ایسے وقت میں ہمیں اتنی بڑی راشی دان کرنی چاہیے لیکن ان کے پتی ذرا بھی نہیں ججھ کے اور انہیں اس بات پر گروہ ہے طلب ہے کہ بولی ووڈ میں کئی لوگ ایسے ہیں جو لگاتر اپنے سطر پر جس کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہے وہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے نہ ہی اس بات کا اعلان کیا اور نہ ہی اپنی دان راشی اوزاگر کی کہ وہ کتنے پیسوں کی مدد کر رہے ہیں ابھی بھی اس بات پر شوشل میڈیا میں ویباد جاری ہے کہ کیا دان کی راشی کا کھلاسہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنا دان کیا کیا یہ کہیں نہ کہیں باقی لوگوں میں ہن بھاؤنا یا ہور کی بھاؤنا پیدا کرے گا برحال فیلال یہ دیکھنا ضرور ہے کہ کتنے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے اور کیا ان لوگوں تک مدد پہنچ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں دوستو آپ بھی ہمیں رائے میں ضرور بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ دان کیا گے راشی کو ہمیں سب کے سامنے اجاگر کرنا چاہیے یا نہیں بات ہی ہمارے چینل اللہ انفہ ہندیو کو تسکرائم کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیو کی جان کے لئے آپ تک پہنچتی رہیں